کبھی ان کے انڈے میں جو زردی ہوتی وہ کم سے کم کم پی لی آتی ہے دانہ ان کو بھلے تھوڑا لیٹ میں مل جائے یا پھر تھوڑا کم مل جائے وہ چل جائے گا لیکن پانی ان کو بہت ٹائم پہ اور زیادہ سے زیادہ چاہیے کیونکہ بھائی یہ جو دانہ کھا سو آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ لوگ سو عمر یا پالتے ہو تو ان کے لئے آپ کو کتنی جگہ کتنے فیڈر کتنی ڈرنکر اور اسٹرہگ میں کتنے بوری دانہ اور ساتھی ساتھ کوئی میڈیسن وغیرہ اگر آپ کو کیا کیا ضرورت پڑھنے والی ہے وہ چیز آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں اگر آپ لوگ سو عمر یا کا فارم سٹارٹ کرنا جا رہے ہو تو یہ پھر اگر کرے ہوئے ہو تو کوئی بات ہی نہیں لیکن اگر کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دیکھ لو یہاں پر صرف ہم نے ایک یہ فیڈر اور وہاں پر ایک فیڈر رکھا ہوا ہے اور آٹومیٹک صرف ایک ڈرنگ کر رکھا ہوا ہے اور مانکہ چلو ہمارے پاس یہاں پر سیونٹی کا راؤنڈ اس والے فارم میں برڈ ہیں بھاگے تو ساری ادھر بڑے والے میں ہیں لیکن جو یہاں پر ہیں سارے کے سارے لگبک سیونٹی کا راؤنڈ برڈ ہیں تو یہاں پر ہم لوگ انہیں صرف دو فیڈر لگا کر رکھے ہیں اور بھائی ان کے لئے اتنا بہتر ہے مطلب ہم نے ہمارے حساب سے کیونکہ یہاں پر دیکھو ابھی بھی دانہ پڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ یہاں پر زیادہ دانہ کیونکہ دیکھو یہ انڈے پر ہیں یہ ساری کی ساری انڈے پر ہیں تو جو اپنا دانے کا پیسہ نکال دیتے ہیں تو ہم لوگ دانے میں کوئی کمی نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے ان کے فیڈر میں ہر ٹائم دانہ ایولیبل رہتا ہے تو یہاں پر صرف دو فیڈر ہی کافی ہیں کیونکہ ان کو ایک ٹائم میں ایک دم بھیڑ لگا کر کھانے مطلب ان کو ایک دم بڑھ بڑھا کے تو کھانا نہیں پڑتا چوبیس گھنٹے دانہ پڑھا رہتا تو کچھ آتی ہیں کچھ کھاتی ہیں کچھ آتی ہیں تو کھاتی ہیں تو ہم لوگوں نے صرف دو لگا کر رکھیں لیکن اگر آپ لوگ سو موریاں پالتے ہو تو اس میں لگ بک چار سے پانچ یہ بڑے والے جو فیڈر ہیں ان کو لگانا پڑے گا اور بات کرے اگر درنکر کی اور زیادہ سے زیادہ چاہیے کیونکہ یہ جو دانہ کھاتی ہیں یہ دانہ کافی گرام ہوتا ہے بہت زیادہ گرام ہوتا ہے تو دانہ کھانے کے تراند بات ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے ایسے بھی پانی کی بہت ضرورت پڑتی ہے لیکن دانے کے بعد پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوٹومیٹک والے اگر درنکر لگا کرتے ہو تو لگ بک دو درنکر آپ لوگ لگا اٹھے بہت ہے بھائی پانی اس میں آتا رہے گا جاتا رہے گا کوئی دکھت نہیں اور اگر آپ سو مرگیاں پا لے ہو تو اس میں آگا ٹنکی کی بات کریں تو لگ بھگ پچاس سے سو لیٹر کی ٹنکی پچاس لیٹر کی بھی آپ رکھ لوگے تو بہت ہے بھائی دو دن لگ بھگ چل جائے گی آپ کے ٹنکی ہم لوگوں نے تو بھائی اس وائلے فارم میں صرف صرف پندرہ لیٹر کی بھائی ٹنکی لگے پندرہ لیٹر کی بس لیکن اس میں صبح شام لگ بھگ دونوں ٹائم بھرنا پڑتا ہے کبھی کبھی ایک دن پورے چل جاتا ہے لیکن صبح شام بھرنا پڑتا ہے تو آپ لگ بھگ بیس سے پچاس کلو کی اگر پچاس لیٹر کی ٹنکی اگر رکھ لے تو تو آرام سے دو دن آپ لوگ لگ بھگ لگ بھگ دو دن تک آرام سے جائے گے اور اگر بات کرے کی بھائی آپ لوگ ان صبح مرگوں کو ایک ٹائم پر کتنا فیڈ دو گے مطلب کی اگر آپ کی برڈ اڈلٹ ہیں بلکل جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ہو بھائی ساری اڈلٹ پر ہیں ساری بڑی مرگیاں ہے تو یہاں پر اگر آپ کے پاس اڈلٹ فیمیل ہیں میل ہیں تو آپ لوگ صبح مرگوں میں لگ بھگ کتنا دانہ دو گیا تو ایک مرگی کا پیتالیس سے پچاس گرام ایک مرگی کا اڈلٹ ہے جو ساری اگر اس سے تھوڑا چھوٹی ہے مانگے چلو چار ساڑھے چار مہینے چار مہینے کی ہے تو اس کو آپ پیتالیس سے چالیس گرام بھی دے سکتے ہو کیونکہ ساڑھے چار مہینے کے آس پاس یہ آنڈے پر آ جاتی ہے اور ان کو بھائی بھرپور کیلشم کی ضرورت ہوتی ہے آنڈے دینے کے لیے اور اڈلٹ کی بات کرے تو بھائی جیسے آپ بھی میں نے بتایا پیتالیس سے پچاس گرام ایک اڈلٹ فیمیل کو بھائی اگر دان اچھ سے ملتا ہے تو بھائی انڈے دینے میں بہت اچھی ہیلپ ہوگی ان کو اور انڈے بہت اچھے آئیں گے کیونکہ بھائی ان کا جو لیئر کی فیڈ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بتا دو اگر ساڑھے چار مہینے کے بعد کروس کر گئے ہیں اور انڈا ان کا پیک پگلر بھگ مانک چلو پانچ مہینے کے آس پاس آ گئے ہیں تو ان کو فیس ٹو دینا فیس ٹو آتی ہے بھائی لگ بھگ 29 سے 30 روپے کلو پڑے گی ابھی کی ٹائم پر تھوڑا ریٹ بڑا ہوا ہے تو 30 روپے کلو مان لو 30 روپے کلو کساب سے آپ کو پڑے گی فیس ٹو تو آپ لوگوں کو لگ بھگ 100 مرگیوں میں 10 کلو دینا ہے موٹا موٹا اگر 50 گرام کساب سے مانتے ہو اگر تھوڑا آپ لوگ کم کرنا چاہتے ہو تو لگ بھگ 8 سے 8 کلو یا پھر 8 کلو بھی فیڈ اگر آپ دے دیتے ہو تو بہت بہتر رہتا بھائی آپ کی جو فار میں مرگیاں ہیں بہت اچھے سے ان کا بھائی بورا کوٹا کمپلیٹ ہو جائے گا اور ان کو سارے منرلز پروٹین کیلشیم وغیرہ سب کچھ مل جائے گا اور اگر آپ بات کریں اگر آپ 100 مرگیوں کو رکھنا چاہتے ہو تو بھائی کتنی سپیس کی ضرورت ہوتی ہے تو بھائی یہاں پر ہم لوگ اگدم کنارے سے گھڑے ہو کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ وائلا فارم بھائی کتنا بڑا ہے بس یہاں سے کونے سے نکڑ سروع ہوتا ہے بھائی اور یہاں پر جا کے انڈ ہو جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگ بھائی لگ بھائی یہ 10 بھائی 10 کے آس پاس ہے لیکن 3 میڑا ہے تو کیا ہی بتائیں بھائی کیسا ہے لیکن موٹا موٹا مانے تو بھائی 10 بھائی 10 کے آس پاس ہے اوپر سے اگر گھنٹی کرو تو لگ بھائی 6 تینے رکھی ہوئے یہاں پر اتنا سپیس ہے 6 سے 6.5 مان لوں ادھر تھوڑا ستی کونہ ٹائپ ہے تو 6.5 مان لوں 13 تینے رکھی ہوئے یہاں پر تو بھائی 6 سے 6.5 چھتین مان کے چلو اور یہاں پر ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا بھائی 100 مرگیوں سے یہاں پر اس والے فارم کے اندر اور بات کریں کہ بھائی آپ کنجسٹڈ ایریہ اور بھی چھوٹا ایریہ مانگے چلو جہاں سے میرا پیر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے اور یہاں پر تک آپ کو بھائی چھوٹا ایریہ تو بس آپ کو ایسے مچان بنا دیتے ہیں جیسے وہاں پر دیکھو چاری لگی ہوئے یہاں پر باز بند ہوئے بھائی ان کو اوپر بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے سونا لی مرگیاں ویسا تو خاص کر ہر مرگیاں بیٹھتے ہیں لیکن سونا لی مرگیوں کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اوپر بیٹھنا تو اوپر بیٹھیں گے بھائی نیچے کا اسپیس کھالی ہو جائے گا صرف آپ کو دانہ دینا پڑے گا نیچے ویسا تھوڑا ایریا بڑا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی یہ بھاگتی دورتی رہتی تو ان کا سائز جلدی گین ہوتا ہے اور ان میں خوبصورتی چمک بنی رہتی ہے لیکن اگر آپ چھوٹے سے بھی جگہ پر کرنا چاہتے ہو تو بھائی کر سکتے ہو آرام سے بس ایسے ہی دکھو آپ کو جالی وغیرہ چالی وغیرہ لگانے پڑیں گے ڈنڈے وغیرہ لگانے پڑیں گے اور اتنے میں آپ کا کام ہو جائے گا جیسے انہیں آپ لوگ کم فیڈ پر تیار کرنا چاہتے ہو کم کاشٹ پر لو کاشٹ پر تو آپ لوگ دو تین کام کر سکتے ہو دانہ تو دیتے ہو تو دانے کا سسٹم لکھرو رات میں کیونکہ رات میں آپ کچھ اور نہیں دے سکتے تھوڑا تھنڈا بھی رہتا ہے مطلب سبزی وغیرہ کچھ دیتے ہو تو تھوڑا تھنڈا رہتا ہے تو رات میں دانے کا سسٹم رکھ لو اور صبح کی ٹائم اگر آپ کے پاس تھوڑی اسپیس ہو تو لگ بھگ دو سے دھائی سو روپے میں آپ کو ایک کلو برسیم کے بیچ مل جائیں گے برسیم کہتے ہیں برسیم جسے اس کے بیچ مل جائیں گے اور لگ بھگ ایک اگر میں آرام سے آپ لوگ بہ سکتے ہو تو بھائی اسے بولو پچپن دن کے اندر بھائی وہ تیار ہو جائے گی کٹنے لائک کی اس کو کٹ لو بھائی چھوٹے چھوٹے پیس کر کے آپ لوگ ڈال سکتے ہو آرام سے کھا لیں گے اور اگر نہیں کھا رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کنا یا پھر تھوڑا سا آٹا اگر آپ ملا کر تھوڑا سا پانی ملا کر آٹا ملا کر تھوڑا سا اسے ایسا کر دیتے ہو جس سے اس کی پتیوں میں چپک جائے تو کیا ہوگا کہ بھائی بہت اچھا سا کھا لے گی اور وہ برسیم کا کام ایسا رہتا ہے کہ وہ 35 سے 40 دن کے اندر 30 سے 35 دن کے اندر کٹنے کے بعد پھر سے نکال آتی ہے پھر کٹنے کے بعد پھر سے نکال آتی ہے ہاں جڑ سے نہیں کٹنا آپ کو تھوڑا اوپر سے کٹنا جیسے دھنیا توڑتے ہو اوپر سے ویسے آپ کو نیچے سے نہیں کٹنا اوپر سے کٹنا ہے تو لگ بھگ چار سے پانچ بار آپ لوگ کٹ سکتے ہو یعنی کہ آپ لوگ ایک بار بھو گے تو پانچ سے چھ مہینے چلا لوگے اور بہت اچھا ٹائم یہی ٹائم چل رہا ہے بھائی 15 نومبر کے اندر اندر 20 اکٹوبر سے لے 15 نومبر کے اندر اندر آپ لوگوں کو بولینا ہے اور تیار ہو جائے گی بھائی 50 سے 55 دن کے اندر اور مان کے چلو اگر آپ شہر وغیرہ رہتے ہو جہاں پر آپ کے پاس جگہ وغیرہ نہیں ہے یا پھر آپ کہیں بھی رہتے ہو لیکن جگہ نہیں ہے نہیں بہت سکتے آپ لوگ تو دوسری چیز یہ کر سکتے ہو جیسے فوڈر ٹرے ہے اس کی ویڈو بنا کر رکھئے اس طریقے سے کام کر سکتے ہو اس پر بھی اور وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو بس دو دکانے سیٹ کرنے ہوں گی سبجی والی دو کیا بھائی ایک دکانہ آپ سیٹ کر لو سبجی کی ان کے ہاں اپنی کرٹ یا اپنی ٹنکی یا اپنا جھولا مطلب ٹنکی ٹائپ چھوٹی سی رکھ دو بھائی جتنا بھی ویشٹیج سمان ہوگا ان کو فیقنے جانا پڑتا ہوگا روڈ پر فیقتے ہیں ہر جگہ بھائی ہر سبجی کی دکان میں ویشٹیج بچتا ہی بچتا ہے تو ان کو کہیں روڈ پر فیقنا پڑتا ہے کہیں جا کر فیقنا پڑتا ہے تو ان کے ہاں اگر اپنی کرٹ یا ٹنکی اگر رکھ دیتے ہو تو بھائی ڈیلی شام کو آپ کو بہت سارا بھائی ویشٹیج جو ویشٹیج والی ویجٹیبل سے ہیں وہ مل جائیں گے آرام سے اور اس کو آپ لوگ بھائی رات میں پوری اٹھا لاؤ اور صبح بھائی اسے کاٹ کر ڈال دو ایسے ہی ڈال دو جیسا ہمانے ہوئے سے ڈال سکتے ہو اس میں بھی کنا یا آٹا ملا سکتے ہو لیکن سبجی تو بھائی یہ بڑے آرام سکاتی اگر آپ لوگ مارکٹ سے سبجی کھلاتے ہو تو ان کی انڈے کی زردی میں بھی پرابلم نہیں ہوگی اور بھائی ان کا جو انڈے کا کلر ہے وہ بھی بہتر رہے گا بہتر رہے گا تو ایسے لو کوشٹ میں آپ لوگ بھائی فارمنگ کر سکتے ہو فیلال ویڈو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے نیکش ویڈو کس ٹاپک پر چاہیے یا پھر کیا جانکاری چاہیے سب سے پہلے تو آپ لوگ اسے بتا دوں چینل کو جا کر چیک آؤٹ کرو کیونکہ یہاں پر ہم لوگ بہت ساری ان کی بیماریوں سے ریلیٹیڈ فارمنگ کیسے کرنی ہے کون سا بڑ کس مقصد کے لیے کس پرپس کے لیے بہتر ہے چکن کے لیے بھائی مطلب جو چکن بول رہا ہوں بھائی میٹ کے لیے یا پھر انڈے کے لیے سب کچھ بتا کر رکھا ہے تو چینل کو چیک آؤٹ کرنا ویڈو پسند آتی تو ویڈو کو لائک کرنا چینل پڑھیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا so take care bye bye